اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دلی مرادے پوری کریں آمین سمامین آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دلی مرادے پوری کریں تمام لوگوں کو دھیر و دھیر خوشی آتا کریں آمین سمامین آج بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کوئٹ میں ہم نے عید کا فرز ڈی کیسے سیلیبریٹ کیا کہاں کہاں گئے کیا کیا انجوائے کیا آپ بلوگ کمپیٹ دیکھیں گے تو آپ بھی خوب انجوائے کریں گے بلوگ کا احساس میں کہتی ہوں چاند رات سے یہ چاند رات ہے اور میرے بیٹی کی یہ کٹنگ ہو رہی ہے اور جو ہم نے سوچا تھا کہ عید ہے وہ سیٹرڈے کی ہوگی لیکن بس اچانک پتا چلا کہ کوئٹ میں جو اید ہے وہ فرائیڈے کی تو بس یہ تھرز ڈی نائٹ کو ہی اس کو ہم لے کے گئے دے کٹنگ کے لیے اور یہاں پر اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اور گھر آ کے بس فٹا فٹ بیٹی کی یہ مہندی لگ رہی ہے کیونکہ بچیوں کو تو اس قدر شوق ہوتا ہے چوڑیوں کا اچھے اچھے کپڑوں کا سپیشلی مہندی کا تو بچیوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے تو آپ بتائیئے کہ آپ کو یہ مہنڈی کا ڈیسائن کیسا لگا اور یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے اور یہ بہت خوبصور ڈریس ہے اور اس کا پسند دریس ہے اس کا پیوٹ کلر ہے اور یہڈک مرون کلر کی شرٹ ہے اور ڈاک بلو اس کا ڈرک بیٹی زرارہ کی شرٹ ہے اور ریٹ کی اور یہ ساتھ دریس ہے ب Żالی مہنڈی رک ہے تو یہ بہت خوبصور ڈریس ہے بہت پیاراا ماشاءاللہ سے کافی پیاری پراؤک تھی کافی لانگ شرٹ تھی یہ اور یہ میرے بیٹی کا ہے سوٹ جو اس نے جو پینٹ شرٹ پہنی تھی ایت کے پرسٹے یہ جنس کی پینٹ ہے اور یہ شرٹ ہے جس پر اس دیکے سے کارٹونز پنے ہوئے تو میں نے آپ کو پیالی بھی ذکر کیا تھا کہ میرے بیٹی کو ایسی شرٹ بہت پسند ہیں جس میں کارٹونز پر غیرہ بند ہیں اور یہ بیٹ شیٹ ہے چلیں جی بیٹ شیٹ بہت غیرہ ہم نے بچھا دی تھی اور یہ صبح کا وقت ہے تو میں شیر خورمہ بنا رہی ہوں اور شیر خورمہ تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے عید پر لازمی ہوتا ہے شیر خورمہ جو ہے آپ ناشتے میں ضرور بنائیں اور یہ بیٹ شیٹ بہت غیرہ بھی بچھا دی تھی ساری سفائی بہت غیرہ ہو گئی تھی اور یہ عید کے صبح کا دن ہے نماز بہت غیرہ پڑھ کے سب آگئے تھے اور یہ میں نے ناشتے کی ٹیبل لگا دی تھی اور اس میں چوکلٹس بہت غیرہ ہیں شیر خورمہ ہیں جوسز بہت غیرہ ہیں فروٹس بہت غیرہ ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ ماشاءاللہ سے عید کے دن تو صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے آنا جانا مہمانوں کا تو اس طریقے سے صبح صبح آپ ٹیبل لگا اس طریقے سے چائے وغیرہ ہیں نٹس وغیرہ ہیں بسکٹس وغیرہ ہیں اب صبح اس طریقے سے میں نے ٹیبل سرف کر دی تھی لگا دی تھی تاکہ پھر جو بھی آئے تو وہ اس میں سے کھاتا پیتا رہے اور یہ دوپہر کا وقت تھا دوپہر میں ہمیں جانا تھا اپنے ریلیٹیوز کے ہاں دعوت تھی عید کا فرسٹی کا دوپہر کا وقت ہے اور یہ ہم لوگ آ گئے ہیں یہ اپنی کزن سے مل رہی ہے بچے تو اتنا خوش ہوتے ہیں جب ایک دوستے کے گلے ملتے ہیں اور ان کو یہ خاص خوشی محسوس ہوتی ہے تو خوب ایک دوستے سے گلے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آج عید ہے اور ماشاءاللہ عید مبارک اید مبارک اس طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ اپنے بھی بچمن کی یادیں جو ہیں تازہ ہو جاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے بہار دیکھ رہے تھے سب کزنس خوب بہار جو ہے ماشاءاللہ سے پٹاخے وغیرہ جو ہے نیچے بچے جو بغیرہ جو تھے خوب کر رہے تھے اس طریقے سے انجوائے کر رہے تھے نیچے بہار بھی لوگ جو ہیں ماشاءاللہ عید کا خوبصورت سما تھا تو میں آپ کو بہار کا ویو دکھا دوں ماشاءاللہ خوب رونک تھی اور یہ کھانا کے خیرہ تھا کھانا کے خیرہ ہم لوگوں نے کھایا تھا بہت مزیدار کھانا بنا تھا اور اس کے بعد سم چار پانچ بھی تک نکل گئے تھے کچھ گھر میں ہم نے پھر ریسٹ کیا پھر بچوں کو فیچر کرس لے کے چلے گئے تھے کیونکہ بس بچوں کا دل نہیں بڑھتا ان کا دل چاہتا ہے کہ عید کا فضل ہے ہمارا زادہ سے زادہ دن ہے نا بس وہ بہار ہی گزرے ادھر بھی بچوں نے بہت انجوائے کیا تھا اور یہاں پہ بس بچے آ جائیں تو دو ڈھائی گھنٹے کیسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور عید کا فضل ہوتا ہے تو بچوں کی فرمائش ہے آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے بچوں نے کہا تھا کہ فیچر کرس جانے تو پھر وہاں لے گئے تھے بچوں کو بچوں نے وہاں پہ خوب انجوائے کیا اور ایسی جگہوں پہ بچے آ تو جاتے ہیں لیکن پیرنٹس کے مرضی سے آتے ہیں لیکن جاتے ہیں وہ سب اپنی مرضی سے ہیں کافی ٹائم یہاں پہ لگ گیا تھا اور کافی دیر ہو گئی تھی اور مسلسل ہم کہہ رہے تھے کہ چلو چلو کیونکہ صبح کی اٹھے ہوئے تھے تو بہت زیادہ تھکاوت بھی ہو جاتی ہے لیکن ماشاءاللہ بچے تو عید کے فرس ڈے ایسے فریش تھے کہ بس ان کو اور آپ مزید کہیں اور بھومانے لے جائیں یا کہیں اور کسی کے گھر لے جائیں تو وہ بھلکل تیار تھے تو پھر جب ہی کہتے ہیں کہ جو عید ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے بچوں کی لئے بڑوں سے زیادہ بچوں کو عیدوں کا انتظار ہوتا ہے اور عید کو سیلیبیٹ بڑوں سے زیادہ بچے کرتے ہیں اور تکریباً دوسرے دھائی گھنٹے گزر گئے تو بڑی مشکلوں سے بچوں کو ہم لوگوں نے ہاں سے نکالا اور رات بھی ہو گئی تھی اور ظاہری باتیں جب اتنا کھیلیں گے کودیں گے بھی بھوک بھی لگ جاتی ہے تو یہاں پر ہم آگئے تھے بہت زبدست یہاں کے کباب کعوہ وغیرہ ہوتا ہے بھوک لگ گئی تھی تو پھر ہم نے سوچا چلیں یہاں سے ہم کباب وغیرہ لے لیتے ہیں یہاں کے بہت مشہور ہوتیل ہے یہاں کا کباب بہت مزیدار ہوتے ہیں اور یہ ترکش کعوہ بھی یہاں کا بہت مزیدار ہوتا ہے صحیح صاحب نے کباب بغیرہ لیے اور پھر ہم چل پڑے گھر کی طرف اور ساتھ میں آپ کو باہر کا ویو بھی دکھا دوں وہاں خوبصورت ویو تھا ماشاء اللہ سے اور وہ کہتے ہیں نا کہ عید کی جو اپنی رونک ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے اور جی ہم آگئے گھر اور یہاں پر ہم نے کھایا مزیدار قسم کا کھانا ساتھ یہ ہمس تھا کباب کے غیرہ تھے اور جو سیلیڈ ہوتا ہے ان کا سیلیڈ بھی بہت مزیدار لگتا ہے بہت مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے کباب کا اور ہم نے کھانا ونا کھائے خوب انجائے کیا اور یہ تھا ہمارا عید کا فضلے اور آپ بتائے گا کہ آپ کو یہ فضلے ہمارا کیسے لگا کیسے لگا یہ بلوگ اگر بلوگ لگا اچھا تو پلیس لائک شئر سبسکرائب بھیجئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر